نمزکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چل میں دوستو راجستان کرمچاری چین بورڈ نے جو ہے نوٹیوکیشن جو کلینڈر جاری کیا ہے کل گیارہ مارس کو ٹھیک ہے اس میں ویبین بڑھتیوں کا ویورن دیا ہے کہ کس کی جو ہے اگزام کب ہونے والی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس میں جو ہے سیٹی کو لے کر بھی جو ہے ڈیٹ پریورتن کی گئی ہے ٹھیک ہے سیٹی گریجس لیول اور ٹولز لیول دونوں کے لئے ڈیٹ جاری ہو گئی ہے اپنی تیاری پر فوکس کریے ٹھیک ہے یہاں بر آپ دیکھ سکتے ہو میلہ پرویسہ گانگنواری کے لیے ہے جو نون سیٹی بنے والی بائیس جون کو اگزام ہوگی باقی کنشت اندیسہ کے لیے فیلٹر ہے اور یہاں بر میکنک ڈیجل ہے وغیرہ جو سبھی آپ کی جو ہے بڑھ اس میں آپ کو مین دیکھنا ہے سیٹی ٹھیک ہے سیٹی دوزار چوئیس یہ آپ کو دیکھنا ہے اس نہ تک اس طرح گریجس لیول جنہوں نے کولیج کر رکھی ہے چاہے آپ بی اے کرو بی اے سی کرو سبھی کے لیے بی کوم کرو اس میں جو ہے سیٹی گریجس لیول آپ کی یوگتہ ہونے چاہیے اکیس بائیس تیس چوئیس ستمبر میں اگزام ہوگی ٹھیک ستمبر میں اگزام ہوگی مئی کیا سباز جو آپ کی فورم بڑھے جائیں گے اپیسیل جب نوٹیفیکسن آئے گا ابھی جو ہے ڈیٹ زاری کی گئی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے تیاری کرنا ہے پچھلی سٹوڈنٹوں نے جو ہے ہلکے میں لے لیا سیٹی گئے اور وہ آدمی جو ہے پاس بھی نہیں ہو پائی اور بیوین بڑھتیوں میں جو ہے وہ باہر ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ سیٹی پاس ہوگے تو بھی آپ آگے جو ہے بڑھتیوں میں جو ہے بیٹنے لائک ہوگے ٹھیک ہے سیٹی ٹولت لیول ہے اس میں دیکھ سکتے ہو تیس چوئیس پچیس چھبیس اکٹومبر کو ہوگی جسنہوں نے ٹولت کر ر ہوگے تب ہی آگے جیسے راستان پولیس ہے ایل ڈی سی ہے پٹواری ہے ان سبھی بڑھتیوں میں بیٹھنے کے لائک رہو گے ٹھیک ہے ورنہ جو ہے آپ کوئی بھی ایک جام نہیں دے پاؤگی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا سلیبس سیٹی کا سلیبس وغیر ہے آپ کو چاہیے تو آپ الگ ویڈیو بنا دوں گا کمنٹ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہاں پر پسو پریچر کے لیے ہے ڈیٹ زاری ہوگے جو نون سیٹی ہونے والی جس کے فورم ب دسمبر میں ہوگی پہلے اگست زاری کی تھی ڈیٹ اب دسمبر میں ہوگی پسو پریچر بڑھتی تو اپنی تیاری پر جو ہے فوکس کرنا ہے اور الگ الگ جو بڑھتیاں ہیں کنشٹنو دے سکی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو پلمبر کے لیے سولر ٹیکنکسیل یہ جو سبھی جو نون سیٹی ہونے والی جنوری بھروری ماں ہے دو جھار پچیس کی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو چھ لگاو لائک سے سسکرائب کرنا ہوں جائند